نمزکار دوستو آپ سبھی کہہ گئے پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ممہ اینڈ بیوی پر دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوں پریگنینسی کے دوران گربتی ملاؤں کو ممفلی کتنی ماترہ میں کھانا چاہیے ممفلی کھانے کے کیا کیا فائدہ ملتے ہیں اور آپ کے سمیں ممفلی کا سیون کر سکتے ہیں تو چلی آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نارملی سردیوں کے موسم میں ممفلی کا سیون کیا جاتا ہے کیونکہ ممفلی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے نارملی گرمیوں کے موسم میں ممفلی کا سیون بہت کم ماترہ میں کیا جاتا ہے لیکن سردیوں کے موسم میں مارکٹ میں بھی بہت زیادہ ممفلی ملتی ہے اور نارملی سبھی لوگ سردی کے موسم میں ممفلی کھانا پسند کرتے ہیں دوستو بہت سا لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مومفلی کھا کیوں رہے ہیں بہت سا لوگ مومفلی کو اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مومفلی گرم ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یدی ہم سردی میں مومفلی کا سیون کریں گے تو ہمارا سریر اندر سے گرم رہے گا اور ہمیں جو ہے جلدی سے سردی نہیں لگے گی اور اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے مومفلی کی تاثیر گرم جرور ہوتی ہے آپ کے سریر کو گرم رکھتا ہے وہ لیکن اس کے علاوہ بھی مومفلی میں بہت سارے پوستک تتو ہو ہوتے ہیں جس سے کی بہت سارے لوگ انجان رہتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انجانے میں کتنے سارے پوستک تتو کو اپنے سریر کے اندر گرین کر رہے ہیں تو اس لیے سب سے پہلے ہم جانیں گے جیدی آپ پرینٹ ہیں اور آپ مومفلی کا سیون کرتے ہیں تو اسے آپ کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں مومفلی میں پروٹین، فولیٹ، فائبر، فولک ایسیڈ آدھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو کہ گروتی مہلہ کو سوست رکھنے کے ساتھ ساتھ بیبی کے بہتر وکاس میں بھی مدد کرتے ہیں دوستو ایک سود ہوا ہے جس میں اب آس سامنے آئی ہے کہ جن گروتی مہلہوں نے گروہ وستہ کے دورہ مومفلی کا یا پھر نٹس کا سیون کیا ہے ان لوگوں کے بچوں میں جو ہے ایلرڈی کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے مطلب یہ کہ ان بچوں کو جلدی سے ایلرڈی نہیں ہوتی ان میں ایلرڈی ہونے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے تو یہ کہ یہ نیا سود سامنے آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو آپ کے ہونے والے بچے میں ایلرڈی کی سمبھابنا بہت حد تک کم ہو جائے گی چلی دوستو اب جانتے ہیں کیا کیا فائدے مل جاتے ہیں تو سب سے پہلا ہوتا ہے یہ کیلیسٹرول کو نینتیت کرتا ہے دوستو گروتی مہیلاؤں کی باڈی میں یدی کیلیسٹرول کی ماترہ بڑھ جائے تو اس کے کارن مہیلاؤں کو بہت زیادہ پریسانی ہو سکتی ہے ایسے میں مومفلی کا سیون کرنے سے گروتی مہیلاؤں کا کیلیسٹرول نینتیت کرنے میں مدد ملتی ہے دوسرا دوستو خون کی کمی نہیں ہوتی ہے دوستو پرگنینسی کے دوران خون کی کمی ہونے کے کارن گروتی مہیلاؤں کو بہت سی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ ہی اس سے بیبی کے وکاس پر بھی اثر پڑتا ہے اور مومفلی کا سیون کرنے سے آپ کو اس پریسانی سے نجات ملتا ہے کیونکہ اس کا سیون کرنے سے آپ کو کھون کی کمی نہیں ہوتی تو مومفلی کھائیے اپنے سریر میں کھون بڑھائیے دوستو جو اگلا فائدہ ہے وہ ہے تناف سے رہت دوستو مومفلی کا سیون کرنے سے مہیلاؤں کو تناف جیسی سمسیہ سے بھی نجات ملتا ہے کیونکہ اس میں موجود پوسک تک تو مہیلاؤں کو پرگنینسی کے دوران آنے والے پریسانی سے بچاتے ہیں جس سے مہیلاؤں کو سوست رہنے اور مانسک روپ سے فٹ رہنے میں مدد ملتی ہے اس لئے یادی آپ کو بھی تناف ہوتا ہے جو کہ نورملی ہے پرگنینسی کے دوران سبھی مہیلاؤں کو کبھی نہ کبھی تناف ہوتا ہے درس میں مدد ملتی ہے دوستو اس کے بعد جو نیکسٹ فائدہ ہے وہ ہے میٹابولیز میں بہتر ہوتا ہے دوستو فائیبر سے بھرپور مومفلی کا سیون کرنے سے گروتی مہیلاؤں کو پاچن کے لیے سے سممندت سمسیہوں سے بچاوک کرنے میں مدد ملتی ہے کیونکہ یہ سریر میں موجود ویسلے پردارت کو باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے اس لیے گروتی مہیلاؤں کو اسے اپنی ڈائیٹ میں جرور سامل کرنا چاہیے دوستو اس کے بعد جو نیکسٹ فائدہ ہوا ہے گروتی مہیلاؤں کی مجبوط ہڈیوں کے لیے دوستو کیلسیم اور بیٹائمین ڈی سے بھرپور ہونے کے کارن پریگننسی کے دوران گروتی مہیلاؤں کی ہڈیوں کی مجبوطی کو بنائے رکھنے کے ساتھ بچے کی ہڈیوں کے بہتر وکاس میں بھی مومفلی کھانے سے فائدہ ملتا ہے اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہڈی مجبوط رہے آپ کے سریر میں کیلسیم کی کمی نہ ہو اور آپ کے ہونے والے بچے کے سریر کی ہڈیاں بھی مجبوط ہو اچھے سے وکسد ہو تو مومفلی کا سیون آپ اس کارن سے کر سکتے ہیں دوستو بہت سا لوگ ایسے ہوتے جنہیں کی کسی نہ کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی مومفلی سے الرجی ہو جائے آپ مومفلی کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کچھ پریسانی ہوتی ہے تو آپ کو مومفلی نہیں کھانا چاہیے اور وہیں پہ بند کر دینا چاہیے کھانا دوستو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ مومفلی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے کھانسی ہو جاتی ہے تو ایسے کم سے کم آدھے گھنٹے کے بعد ہی پانی پییں تو دیکھیں ایسے آپ کو مومفلی کھانے کے بعد خانسی ہو گئی ہے تو اس سے آپ کو اور پریسانی ہو جائے گی کیونکہ کھانسی ہونے سے آپ کے پیٹ پر جوڑ پڑے گا جو کہ آپ کے گروہ استھا کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے مومفلی کھائیے لیکن لیمٹ میں دوستو بات کرتے ہیں کہ کتنا لیمٹ میں کھانا ہے تو دوستو دیکھیں یادی آپ کی پریگننسی کا فرسٹ ریمیشٹر چل لائے یعنی کہ ایک سے لے کر تیسرا مہینہ چل لائے تو آپ کو مومفلی کا سیون کم ہی کرنا چاہیے کیونکہ مومفلی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس سے گھر پاتھ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے دوستو اس بات کا کوئی بکتہ پرمان نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ تاثیر گرم ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ ہفتے میں زیادہ سے زیادہ سو گرام مومفلی کھائیں اس سے زیادہ نہ کھائیں اور یادی آپ کا تیسرا مہینہ پار ہو چکا ہے آپ سیکنڈ ٹرائمیشٹر میں پرویس کر چکے ہیں یعنی کہ آپ کا چھوتا سے لے کر چھٹا مہینہ چل لائے تو آپ مومفلی کے ماترہ بڑھا کے ڈائی سو سے تین سو گرام کر سکتے ہیں اور یادی آپ کا آخری مہینہ چل لائے تھرٹ ٹرائمیشٹر چل لائے ساتھ واسا لے کے نوہ مہینہ چل لائے تو سمتھیں آپ پانسو گرام سے لے کر چھ سو گرام تک مومفلی کا سیون کر سکتے ہیں اور دوستو یہ میں ہفتے کی بات کر رہی ہوں آپ ہفتے بھی اتنی مومفلی کا سیون کر سکتے ہیں تو کل ملا کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو آپ ڈیلی پچاس گرام یا پھر سو گرام تک مومفلی کھا سکتے ہیں یادی آپ کا لاشٹ کا مہینہ چل لائے ہے اور اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے اگرہ ہوتے ہیں ان میں سب سے سستا مومفلی آتا ہے تو آپ اس کا بھرپور سیون کیجئے انجوائی کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا آیا تو لائک کر دیجئے گا میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی بائی تھینکی سو مچ نمازتی